یہ بلکل نئی بات ہوگی جو بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے لیکن عام طور پر جو دیکھا گیا ہے کہ رسک حلال کمانے والا یا وہ بھی عبادت کر رہا ہے اور اس میں سارا دن رات لگے رہے اس کو دنیا دار سمجھا جاتا ہے اور جو مسجد کا رخ زیادہ کر رہا ہو اس کو فارغ ہو کوئی کام نہ کر رہا ہو جو رسک حلال اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہو آسانی سے مل رہا ہو اور مسجد میں آج آ رہا ہو تو اس کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں یہ کیا مطلب کوئی تضاد ہمارے سوچنے کا ہے کیا یہ ہمارے سوچوں کا تضاد تو ہو سکتا ہے لیکن دین اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے دین اسلام کا بڑا حسین مزاج ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کما رہا ہے اپنے لیے لیکن چونکہ اس کی نیت میں یہ بات شامل ہے نیت میں یہ بات شامل ہے کہ میں حلال روزی کماؤں گا حرام نہیں کماؤں گا حلال روزی کما کر حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالوں گا اور اپنی عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں گا میری اولاد ہیں میرے بیوی بچے ہیں میں ان کو حلال کما کر کھلاؤں گا تو اللہ تبارک وطالعہ انہیں بھی اچھی توفیق اطاف فرمائے گا زندگی کا مقصد اطاف فرمائے گا تو یہ بھی نہ صرف نیکی ہیں بلکہ اس پر عجر و ثواب بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ حلال روزی میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اس کی عبادات میں اتنی کوشش نظر نہیں آتے حالانکہ وہ فرائض واجبات سنتیں ادا فرماتے ہیں یہی بات میں ہم پوچھ کر دسکر کر تو یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ عبادات میں زیادہ کوشش کرتا تو میرے آقا نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ حلال کما رہا ہے تو اس کی حلال کی یہ کوششیں بھی اللہ تبارک وطالعہ اس سے عبادت میں شمار فرمائے گا تو دیکھیں یہ اسلام کا مزاج ہے یہ تصور دیکھ کر مطلب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہاں سے مشکل ہے یعنی ایک زبردس بات میں آپ کو عرض کروں آپ کسی بات پر بہت بڑے امام مدرئے ہیں سیدنا امام ابوالحسن الشادری رحمت اللہ تعالی اپنی عظیم بات ہونا نے فرمائی ہے کہ اگر بندہ مومن اپنے فرائض کی پابندی کرتا ہے اور رسک حلال میں صحیح کرتا ہے تو اس نے اپنا مجاہدہ مکمل کر لیا ہے اللہ 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 کوئی چلوں کی کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں نے ایک روایت سنی ہے کی تصدیق یا تردید فرمائیے گا کہ وہ کئی ایسے انسان کے گناہ ہیں جو دعاؤں سے یا استغفار سے ختم نہیں ہوتے ہیں وہ رسک حلال کی کوشش سے ختم ہوتے ہیں جی ہے رسک حلال کی کوشش میں جو اس کو پریشانی لاہق ہوتی ہیں اچھا یہ صحیح ہے جہاں جو اس کا پسینہ نکلتا ہے جو اس کو سوچ و بجار کرنے بڑھتی ہے کہ میں کس طرح سے رسک حلال کماؤں تو اس پریشانی کی بدولت اللہ تعالی ان گناہوں کے مقرد فرما دیتا ہے جو دعبہ سے بھی نہیں ہونے تھے جو اور چیز سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے باہت مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھولے والا چھولے کی رڑی لے کر بیٹھا واہ ہے ایک موچی بیٹھا واہ ہے اس کی حلال کمارا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری دکان ہونی چاہیے اچھی نکری ہونی چاہیے زلط کی جگہ ہم کیوں جائیں میرے آقا علیہ السلام نے فرما ہے کہ جو رزقِ حلال کے لیے زلط کی جگہ کھڑا ہوگا اللہ تعالی اس کی عزتوں میں اضافہ فرما تو زلیل کرنے والے کہاں جائیں گے پھر وہ جو موچی کو موچی اور نائی کو نائی پھر وہ کہاں جائیں گے نبی جہنم میں جائیں گے کیونکہ تکبر ہے وہ کسی کو حقیر جاننا تکبر ہے اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت کے فاصلے سے آتی ہے آج اس کو چونٹی سمجھ رہے کل روزی قیامت چونٹی بنا کا مسئل دیا جائے گا